بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ کلیر کیا کہ منی کس کو کہیں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرتے ہیں اس کی اور وضاحت کرنا چاہیں گے منی چونکہ آج سے دو ہزار سال پہلے چار ہزار سال پہلے سے چلیں اور آج تک آئیں تو منی کبھی ایک فارم میں نہیں رہی منی کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی رہی جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو جس کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں تو اس کا مطلب ہے منی کسی ایک خاص چیز کا نام نہیں ہے تو پھر کیسے پتا چلے گا منی کیا ہے منی ہمیشہ اپنے فنکشنز کی بیس پر ڈیفائن ہوتی کہ بھئی کوئی بھی چیز جو یہ فنکشن پر فارم کر سکتی ہے جس کے بدلے یہ کیا جا سکتا ہے ہم کہیں گے یہ منی ہے تو منی کو ڈیفائن کیسے کریں گے منی is ڈیفائنڈ ان ٹارمز آف اٹس فنکشن اور وہ کتنے فنکشنز ہیں موسٹلی تین لیے جاتے کیا منی is something which is used as medium of exchange جس کو آج ہم تھوڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں then منی is something which can be used as unit of account کہ اس کی بیس پر آپ اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں and منی is something which is used as store of value کہ منی کسی value کو store کرنے کا ایک طریقہ ہے ایک اس کا instrument تو اس میں سے جو پہلا فنکشن ہے medium of exchange وہ ہم اس لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہے اب medium of exchange سے کیا مراد medium of exchange سے یہ مراد ہے کہ آپ کوئی بازار میں چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ وہ چیز کس کے بدلے خریدتے ہیں یعنی کہ اس کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں اس کی پیمنٹ کیسے کرتے ہیں وہ جس فارم میں کرتے ہیں اور وہ چیز کیا ہے medium of exchange exchange کیا ہے آپ نے ایک چیز دکاندار کو دی ایک چیز دکاندار سے لی تو وہ جو دی وہ medium کیا ہے تو منی میں medium of exchange کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ منی medium of exchange سے یہ مراد ہم لیں گے کہ anything which is acceptable for transactions related to goods and services جو چیز آپ بازار میں لے کے جائیں تو آپ کو کوئی انکار نہ کرے کہ اس کے بدلے میں یہ چیز نہیں دیتا generally یعنی کہ وہ generally accept ہوتا ہو تو جو چیز generally accept ہوتی ہو اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا medium of exchange جیسے ایک example ہے کہ آپ روپے لے کے جاتے ہیں اور wheat لے کے آ جاتے ہیں اب روپے اور wheat میں سے wheat وہ real چیز ہے جو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں جو آپ consume کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی need ہے لیکن کس کی فارم میں خریدیں گے آپ نے کیسے خریدی آپ نے payment کیسے کی اگر cash میں کی تو cash currency medium of exchange ہو گیا تو medium of exchange سے یہ مراد کہ جو generally acceptable ہو اور اس میں سب سے پہلی definition میں کیا چیز پورا اترتی ہے آپ کے currency notes وہ generally acceptable ہوتے ہیں بازار اسی طریقے سے آپ اس میں یہ ہم دیکھیں اور یہ اکیلہ نہیں چیک بھی آپ کے accepted ہوتے ہیں جیسے میں نے پسلے lecture میں آپ کو بتایا تھا اب فائدہ کیا ہے money کو اگر ہم medium of exchange آج کے دور میں money use ہوتا ہے پرانے وقتوں میں نہیں ہوتا تھا تو money جو ہماری اکانومی میں آگئی اس سے فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ جب آپ کوئی بھی شاپنگ کرتے ہیں اس شاپنگ میں time لگتا ہے اور اس time کے میں جتنا time لگے گا اور اس کے علاوہ کچھ اور cost آتے ہیں یعنی کہ ایک تو شاپنگ جو آپ کرنے جا رہے ہیں جو چیز خریدنے جا رہے ہیں اس کی اپنی قیمت ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے cost ہو سکتے ہیں اور ان related cost کو ہم کہیں گے transaction cost یعنی کہ جو شاپنگ کی آپ نے وہ آپ نے ایک transaction کی تو جو اس کی قیمت ہے وہ الگ جو اس کے اوپر الگ سے cost آیا جیسے time cost ہو سکتا ہے جیسے آپ کے پاس جو وہ change نہیں تھا تو آپ کسی اور کے پاس گیا پہلے money کو change کروایا وہ change کروانے کے بعد آپ نے کوئی کیا تو یہ سارے کے سارے cost کیا کہلائیں گے آپ کے transaction cost تو اگر money کو آپ as medium of exchange use کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا transaction cost کام ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ money وہ چیز ہے جس کو directly آپ نے جا کے دکاندار کو پکڑانا ہے شاپ کیپر کو دینا ہے مارکٹ میں دینا ہے سیلر کو وہ آپ کو اس کے بدلے چیز دے دے گا تو اس سے economic efficiency آتی ہے اب آپ کے ذہن میں آئے گا یہ economic efficiency money سے آتی ہے تو اس کے علاوہ کیا system ہو سکتا ہے جس میں یہ efficiency نہیں ہے تو اس کے علاوہ پرانے زمانے میں ایک barter system ہوا کرتا تھا اس barter economy میں کیا ہوتا تھا کہ آپ goods کے بدلے good اشیاء کے بدلے اشیاء ایک چیز کے بدلے دوسری چیز خریدتے تھے اب اس کے اندر یہ efficiency نہیں تھی efficiency اس لیے نہیں تھی کہ بھئے آپ کے پاس چاول ہیں اور آپ furniture خریدنا چاہتے ہیں اب سب سے پہلے آپ ایک ایسے بندے کو ڈونڈیں جس کے پاس furniture ہو وہ وہ بیجنا بھی چاہتا اور چاول خریدنا بھی چاہتا ہو اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ چاول کے بدلے کوئی vegetable خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے بندے کو ڈونڈیں جو vegetable بیچنا چاہتا ہو اور اس کے بدلے میں کیا خریدنا چاہتا ہو rice تو اس طرح آپ کا time بڑھ جائے گا اس کو میں transaction cast کہہ رہا تھا تو money سے یہ transaction cast کام ہو جاتی ہے تو یہ money کا سب سے بڑا فائدہ ہے اسی طریقے سے money کا ایک فائدہ یہ ہے کہ money آپ کی economic activity میں specialization allow کرتی ہے ایسا پرانے زمانے میں نہیں تھا دیکھیں آپ جب money آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اگر ایک rice کے بدلے furniture خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایسا بندہ ہی نہ ملے جو furniture کے بدلے rice لینا چاہتا ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو furniture خود بنانا پڑ جائے specialization نہیں ہو سکتی آج کے دور میں specialization of labor کا concept ہے کوئی teacher ہے کوئی factory worker ہے کوئی banker ہے کوئی role play کر رہا ہے کوئی actor ہے تو ہر ایک کا ایک اپنا role ہے اس economy کے اندر یہ specialization تب ہی possible ہوئی کیونکہ جو بھی ہم activity کر لیں at the end ہمیں اس کی جو compensation ہے جو اس کی salary ہے جو اس کی income یا عامد نہیں ہے وہ money کی فارم میں مل جاتی تو اس وجہ سے money کا فائدہ یہ ہو گیا کہ economy کے اندر specialization of labor ہو گئی اور اس سے ہماری productivity بڑھ گئی gdp بڑھ گیا اور لوگوں کا living standard improve بڑھ گیا جب بڑھ گیا سالانااھ